اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنے لے تو آپ کو اس کو سمجھنے میں آپ کے لئے آسانی ہو جائے تو برشن نمبر 2 کو solve کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ہے solve the following inequalities یہ غیر مصاباتوں کو حل کرنا ہے جس میں ہمارے پاس double inequalities جو ہے وہ use ہوئی ہیں تو double inequalities جو ہوتی ہیں جس میں دو conditions آج ہیں دو inequalities use ہوں وہ والے ہماری double inequalities ہوتی ہے تو اس میں دو inequalities use ہو رہی ہیں دو انجپیرٹی سائن جو زور ہیں اس لیے دبل انجپیرٹی ایکیشن ہے اور اس کو سولٹ کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں دونوں کو علیہ دہ علیہ دہ رائٹ کر لیتے ہیں تو مائنس سکس لیسہ سے ایک goosebumps ایکس مائنس ٹو بائی فور یہ علیہ دہ رائٹ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ والا ایکس مائنس ٹو ڈیوائیڈ بائی فور لیسہ دن سکس اس کو علیہ دہ رائٹ کر لیا اب سمپلی کیا کرنا ہے اس کو x کے لئے ہم نے solve کروانا ہے یعنی x کی قیمت میں نکالنی ہے تو x کے علاوہ تمام values کو ہم ایک طرف کریں گے اور x کو ایک طرف کریں گے تو سب سے پہلے fraction میں آ رہا ہے یعنی اس کے نیچے 4 آ رہا ہے تو 4 سے ہم دونوں طرف multiply کریں تو یہ 6 کو 4 سے کریں گے lesser equal to یا 4 سے کریں گے 4 cancel ہو کر x minus 2 آ جائے گا اور 6 کو 4 سے multiply کیا 6 4 times 24 lesser equal to x minus 2 اور مزید اس کو solve کریں x کے لئے minus کا 2 by addition property یہ دوسری طرف آگر کیا ہو جائے گا plus کا 2 lesser equal to x اور minus 24 plus 2 تو minus کا 22 lesser equal to x تو یہ آگیا ہمارا ایک result اب اس equation کو بھی ہم کیا کرتے ہیں اسی طرح سے x کے لئے solve کرتے ہیں تو یہاں بھی 4x کو بھی ہم multiply کرواتے ہیں both side تو یہ بن جائے گا x minus 2 less than 6 multiply by 4 اور سیم یہاں پہ again x minus 2 less than 64 and x less than یہ minus کا 2 دوسری طرف جاگر ہو جائے گا plus کا 2 تو 24 plus 2 کریں گے x less than 26 اب یہ دو answer آگے ہمارے پاس x کے جس میں x greater or equal to minus 22 اور less than 26 تو اس کو ہم ایک ساتھ ملا کے رکھتے ہیں تو اس کا solution set جو ہم لکھیں گے یہ bracket choose کریں گے اور یہاں پہ x جبکہ یہاں x ترمیان میں لگا کے یہ بڑا ہے برابر ہے جو value وہ یہاں پہ آ جائے گی minus 22 اور less than والی right side پہ آ جائے گی 26 اور یہاں بھی یہ درمیانی bracket use کر لیں گے اس طرح سے یہ ہمارا part number 3 question number 2 کو complete ہوئے اس کے بعد next part number 4 solve کرتے ہیں part number 4 میں ہمارے پاس ہے 3 greater or equal to 7 minus 8 by 2 اور this greater or equal to 1 تو اس کے اندر بھی 2 inquiries ہیں دونوں کو الہدہ الہدہ سے ہم write کریں تو یہ بنے گا 3 greater or equal to 7 minus x by 2 اور اس کو الہدہ سے write کریں 7 minus x by 2 greater or equal to 1 تو یہ دو inequalities بن گیا لہدہ لہدہ linear inequalities اب ان کو x کے لئے simply جیسے ابھی ہم نے solve کیا again اس کا denominator میں 2 2 سے 2 3 کیا 2 multiply 3 greater or equal to 7 minus x آجے گا یہاں پہ اور اس کو بھی ایسے ہی کریں تو یہ بتتا ہے 7 minus x greater or equal to 1 multiply 2 3 2 times 6 greater or equal to 7 minus x and this one also 7 minus x greater or equal to 2 بنز 2 اور اس کو x کے لئے solve کرنا یہ 7 plus کا دوسری graph لے جائیں گے 6 minus 7 greater or equal to minus x اور یہاں سے اس کو آگے 7 minus plus 6 تو minus کا 1 greater or equal to minus x اب چونکہ یہاں پہ minus x کے ساتھ آ رہے تو دونوں طرف جب minus کے ساتھ minus کے sign کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو اس کی property میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ یہ inequality کا sign ہے یہ change ہو جائے greater or equal to lesser equal میں ہو جائے اور lesser equal ہے تو greater or equal ہو جائے گا تو that's why x کو کیا کریں inequality کو change کریں جب ہم minus کی ساتھ multiply کریں both side اب x plus منانا چاہا رہے تو یہ بنجے گا plus 1 less or equal to x دونوں طرف minus سے multiply کریں گے دونوں minus minus cancel ہو کر x greater or equal to 1 ہو جائے جب بھی minus والی sign کے ساتھ multiply or divide کرتے ہیں دونوں طرف تو یہ inequality لازمی change ہوگی تو یہ چیز آگی اسی طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 7 minus x greater or equal to 2 اور minus x greater or equal to 2 اور 7 minus ہو جائے گا تو minus x greater or equal to minus 5 اب again اس کے ساتھ minus x کے ساتھ دونوں طرح جب minus سے multiply کر تو یہ inequality change کر ہوگی x less or equal to plus 5 چونکہ minus سے multiply کیا minus minus cancel اور یہ x less or equal to in inequality کو change کر ہم نے write کیا less or equal to 5 تو یہ 2 result آگے x greater or equal to 1 less or equal to 5 اب اس کو standard form solutions کی شکر میں لکھتے ہیں ان دونوں result کو mind میں رکھتے ہوئے ہم یہاں لکھیں x جب کہ x write کر لیں greater or equal والا اس طرف write کر لیں x greater or equal to 1 یہ left side پہ آدھے گا اور right side پہ لکھیں less are required to 5 سے تو اس طرح ان دونوں کو ملا گئی ہمارا solution set لکھنے کا طریقہ کار ہے تو یہ required answer آگیا part number 4 question number 5 part is 3 x minus 10 less equal to 5 and 5 less equal to x plus 3 تو اس inequality کو علیدہ سے write کیا 3 x minus 10 less or equal to 5 and this one علیدہ سے write کر لے تو یہ 5 less than x plus 3 تو فردر اس کو کیا کرتے آرہے ہیں x کے لئے just solve کروانا ہے x کے لئے تمام values کو ایک طرف shift کرتے ہیں یہ 3 x آجے گا اسی جا کر ہو جائے گا plus 10 یہ 5 اور minus 10 اس طرح آگر ہو گیا plus کا تو 3 x less than or equal to 5 plus 10 کریں 15 اور again یہ 3 multiply x کے ساتھ positive میں ہے تو positive number سے multiply کرنے سے divide کرنے سے کوئی inequality پر فارق نہیں پڑھتا تو اس لئے inequality اسی طرح سے رہے گی اور 3 اس طرح divide ہو جائے گا x less equal to 15 divided by 3 so یہ answer ہے 5 اور similarly اس equation کو ہم write کرتے ہیں solve کرتے ہیں تو یہ 3 کو ہم اس طرح shift کریں یہ 5 minus 3 less than x آئے 5 میں سے 3 minus 2 less than x اب یہ دونوں result کا ہم use کریں x greater x less than are equal to 5 اب ان دونوں کو ملا کہ ہم write کریں solution set میں brackets لگا لئے x جب x write greater than or equal to only x greater than equal والی علامت نہیں x greater than 2 less than are equal to right side x less than equal to 5 یہ یہ دونوں conditions کو ملا کہ x greater than 2 یہ والی آگی اور جب اس کو read کریں x less equal to 5 تو یہ required answer question number 2 5 5 پار آگی آگی پار 6 minus 3 less or equal to x minus 4 by minus 5 less than 4 2 is equal minus 3 less equal to x minus 4 by x minus 5 and this one inequality is less than 4 x minus 4 by minus 5 less than 4 so अब इसको हमें solve करنا x के लिए तो इसका fraction के निचे आ minus 5 तो देखिए जब इसका minus वाला number x वाली साइट पहोगा ना माइनस के साथ multiply करें या divide करें तो inequality लाज़मा change چینج ہوگی اب یہ مائنس 5 کیونکہ یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس فریکشن میں تو اس طرح اگر ملٹیپلائی ہونا ہے سو دیٹس وائی یہ انیوکلیٹی اس مائنس کی وجہ سے چینج ہوگی تو مائنس کا 5 ملٹیپلائی کریں گے مائنس کا 3 یہ لیس ار ایکوال ہو جائے گا گریٹر ار ایکوال اور یہاں جائے گا ایکس مائنس ار 4 اور یہ والا بھی اسی طرح سے ایکس مائنس 4 رائٹ کیا یہ لیس دن کو گریٹر دن بنا دینا ہے علامت کو چینج کریں گے کیوں یہاں مائنس 5 سے ہم اس کو ملٹیپلائی کرنے جا رہے ہیں تو میں نے یہ کہا ہوا ہے پروپٹی یہ کہتا ہے اس کی کہ مائنس سے ملٹیپلائی کریں یا پھر ڈیوائیڈ کریں تو ان ایکوالیس کا سائن ہے چینج کرتے ہیں تو یہ دونوں کے سائن بھی چینج کر دی ہے اور اس کے ملٹیپلائی کر دیا مائنس ملٹیپلائی مائنس کریں گے پلاس وجہ گا 5 3 times 15 greater than or equal to x minus 4 اور اس کو further x کے لئے solve کر لیتے ہیں پہلے تو یہ 15 اور مائنس کا 4 اس طرح آ کر ہو جہے گا پلاس کا 4 greater than or equal to x 15 plus 4 کریں گے 19 greater than or equal to x آ جہے گا یہ کا انصر آ گیا ہمارا اور یہاں بھی اس کو اسی طرح سے solve کریں x minus 4 greater than 5 4 times minus کا 20 پانچ چار بر بیس اور پلاس مائنس مائنس آئے گا x minus 4 کو دوسری طرح shift کیا minus 20 plus 4 اور minus 20 plus 4 کریں تو minus کا 16 آنسر بچتا ہے x greater than minus 16 x less than or equal to 19 تو ان دونوں solutions کو ہم required solution میں write کر دیں گے brackets use کیا x جبکہ x greater than only لکھا ہوا ہے greater than minus 16 یہ یہاں پہ آجے گا x greater than minus 16 less than or equal to یہ والا sign اور یہاں آجے گا 19 اور یہاں bracket close تو اس طرح دونوں inequalities کے جو solutions آئے ہیں وہ اس طرح سے double inequalities میں دوبارہ لکھ دیں گے چونکہ ہمارا question بھی double inequality میں تھا solution بھی ہم نے واپس double inequality میں لانے ہیں تو یہ part number 6 ہمارا حل ہوا part number 7 جس میں 1 minus 2 x less than 5 minus x اور lesser equal to 25 minus 6 x تو again separate کریں گے ان کو 1 minus 2 x less than 5 minus x and یہ آجے گا 5 minus x less than equal to 25 minus 6 x آجے گا اب اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے اب x کے لئے solve کرنا ہے تو پہلے x والی تمام values کو ایک طرف کرتے ہیں اور باقی تمام values کو دوسری طرف کرتے ہیں تو یہاں سے یہ آجے گا 1 اور یہ plus کا 5 میں ہو جائے گا minus 5 less than minus x یہ والا اسی طرح سے ہے یہ والا minus 2 یہ right side پر آگر ہو جائے گا plus 2 اور minus 5 plus 1 کریں minus 4 answer بچتا ہے یہاں سے اور minus 1 اور plus 2 کریں تو plus 1 بچتا ہے تو x greater than minus 4 یہ ایک result نکلہ ہے اس کا اور second یہاں سے یہ آجے گا ہمارے پاس minus x پہ میں ادھر رکھوں گا اس کا minus x اور یہ والا minus کا 6 جو ہے ادھر آگر plus کا 6 ہو جائے گا less than or equal to اور یہ plus 5 اس طرح پہ کر ہو جائے گا minus کا 5 اور یہ plus 6 minus 1 کریں تو plus کا 5 x less than or equal to 25 minus 5 کریں تو 20 اب یہ 5 multiply ہو رہا ہے plus value ہے تو یہ sign اسی طرح رہے گا 20 divided by 5 کریں گے اور 20 کو 5 پہ divide کیا تو answer آگیا 4 تو یہ required answer آگیا جی x less or equal to 4 greater than minus 4 اب ان دونوں کو ملا کہ solution set میں لکھ لیا x جبکہ x greater than ہے جی minus کا 4 greater than minus 4 less than or equal to 4 تو یہ ہمارا required answer question number 2 کا part number 7 کے لئے part number 8 یہ last question ہے اس کا 3 x minus 2 less than 2 x plus 1 less than 4 x plus 70 اور اس کو بھی الیدہ الیدہ سے write کیا 3 x minus 2 less than 2 x plus 1 and 2 x plus 1 less than 4 x plus 70 اب اس کو x کے لئے swap کریں تو یہ 3 x یہ plus کا 2 x plus 2 x minus 2 x less than 1 اور minus 2 تو اس طرف آئے دا تو اس طرف آئے دا تو plus 2 3 x minus 2 کریں 3 میں سے minus 2 کیا plus کا 1 x less than 1 plus 2 less than 1 plus 2 plus set میں write کر لیتے ہیں 3 x minus 2 اپ ڈیوکیشنل 4 x